کہ اگر کسی وقت مزاج میں تبدیلی آجاتی ہے سوئنگ آتے رہتے ہیں بندہ چینج ہوتا رہتا ہے بیرونی اثرات، اندرونی اثرات، جسمانی، بیماری، دکھ درد حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی معاملہ بن گیا ہے مرد سمجھتا ہے کہ میرا گزارہ نہیں ہو رہا شریعت کہتی ہے کہ تھوڑا ذرا دور ہو کے دیکھ لے کہ تیرا گزارہ ہوتا بھی ہے اس کو نہ لوگوں نے مردوں کے خلاف بہت بڑی دلیل گنا ہے اور عورت کو مظلوم بنا کے پیش کیا ہے کہ جناب اسلام علیہ سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیہ کیا علیہ کیا ایک مہینے کا اور ایک مہینہ انتیس دن جب ہوئے تو آپ علیہ السلام نے واپس لے لیا کہا گیا جی ابھی تو تیس دن نہیں ہوئے تو آپ نے کہا مہینہ انتیس کا بھی تو ہوتا ہے یعنی کم سے کم لیمٹ میں اسے رکھا یہ علیہ تھا کیا کہ آپ نکاح میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے دور ہو جاتے ہیں اسے بھی اگر کہیں گلتی ہے تو تھوڑا احساس اور ادراک ہو جائے کہ کیا اس کے بغیر میرا گزارہ ہے اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا جائے گا نہ مرد بنائے گی نہ عورت بنائے گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ تم سے ہو بھی گیا ہے تو یہاں سے مفسرین نے جو ایک اشارہ لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورت کی قوت برداشت چار ماہ ہے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمر لا بنایا تھا ساری دنیا کے فوجیوں کے حق میں ایسے نہیں چلا گیا کہ چار ماہ کے بعد مرد کو فوجی کو جتنا مرضی معاملہ بگڑا ہوا ہو بادر پہ فوجیں لگی ہوئی ہوں اسے چھٹی ضرور دی جائے گی کیا قرآن اس سے بھی بڑھ کے آپ کو کوئی نرمی دے پتہ کیجئے دنیا تین تین سال واپس نہیں آتی عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے جو رویے بڑھتے جاتے ہیں یہ محاذ کو بھی سنبھالتا ہے بادر کو بھی دیکھتا ہے یہ غیرت اور جورت بھی برقرار رکھتا ہے یہ گھر کی عزت بھی برقرار رکھتا ہے عورت کو انتظار کرواتا ہے لیکن اگر آپس میں کہیں معاملہ ہے علاقہ تو ایک دوسرے سے گھر میں رہ کے پردے کے ساتھ دوری اختیار کرنا علاقہ کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی اجازت ہے کبھی کوئی مسئلہ بنے اس کو اختیار کیا جائے تاکہ اس درد کا پتہ چلے کہ جب مستقل دوسرے سے دور ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ کیا نکلے گا اگر شوق پورا کرنا ہی ہے دوری کا تو ذرا گھر میں رہ کے چار دیواری میں رہ کے کر کے دیکھ لیجئے اجازت دیتے ہیں ضروری تو نہیں ایک دوسرے سے تعلق کاٹ کے طلاق طلاق کا رنگ اختیار کر کے پھر ہی جانا ہے اور پھر مالک نے سورة البکر آیت نمبر دو سو اکتیس میں پھر عورتوں کو کہا اور سنئے مردوں کو حکم ملا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ لوگوں اگر حالات علاق سے بڑھ جائیں اور آپ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ عورت سے دوری ہی اختیار کرنی ہے گہر جہنم قدہ بن گئی ہے دردناک کہانیاں دے رہا ہے جنگ اور لڑائی کا معاملہ ہو گئی ہے تو کیا اس کو گلے کا پھندہ بنا لیں شریعت کہتی ہے کہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے لیں اور طلاق صرف ایک دے گا تاکہ کل کو کسی کا محتاج نہ رہے اور اس کی بیوی کو کسی کے پاس جا کر کہ حلالے نہ نکلوانے پڑے پردہ بھی رہے عزت بھی رہے غیرت بھی رہے معاملہ بھی حل ہو جائے اور پھر اس کو تین مہینے ٹائم دے دیا فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا اور یہ اپنی عدد کوری کر چکی عدد کے اندر اندر ہیں آپ لوٹانا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں فَأَمْسِكُوْهُنَّا بِمَعْرُوف تو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ان کو رکھیے اچھائی اور بھلائی کے ساتھ اور اگر ان کو چھوڑنا ہے اَوْسَرْ رَحُوْهُنَّا بِمَعْرُوف چھوڑنا ہے تو معروف اسلامی طریقے سے چھوڑیے لٹکائیے مت ہم اس کو اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں کئی کئی مہینے لے کے بھی نہیں آتے نان نفقہ حالات کوئی کچھ گچھ نہیں ہوتی وہ بیچارے تنگ آ کے کہتے ہیں چلو جی ساڑینل کچھ کرو جو کرنا ہے فارق کرنا ہے فارق کرو تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم میں ایسی لٹکاؤں گا میں بتاؤں گا میں مرد ہوں یہ مرد نہیں اللہ نے گنا مرد کو کہا ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق دے اچھے طریقے سے فارق کر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّا ذِرَارًا لِتَحْتَدُو ان کو نقصان پہنچانے کے لئے کیونکہ زندگی میں جو ایک دن چلا گیا دوبارہ نہیں آنا اس کے دن اس کی زندگی اس کی جوانی برباد مت کریں اگر آپ کو نہیں اچھی لگ رہی نہیں رکھنا چاہ رہے تو اسے آزاد کر دیں اس سے بڑی بھی کوئی آزادی ہوگی کیجئے پتہ دنیا میں جا کے کہ خود رب کہہ رہا ہے رب سے آزادی مانگی جا رہی ہے جو رب پہلے ہی دے چکا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا اللہ کہتے ہیں جو مرد ایسے کرے گا دنیا کا ظالم ترین انسان ہے تمہارے کہنے سے پہلے رب نے اس کو رگڑا لگایا روکا ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّخِدُ آيَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اللہ کی آیات کو اور نشانیوں کو مزاق مت بنائیں جگڑے تمہارے ہوں اور ہمارا کانون توڑتے پھریں پھر اللہ تعالی نے اسی طرح آیت نمبر دو سو باتیس میں مزید واضح کیا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدد پوری کر چکی ہوں فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ عَيَّنْ كِهْنَ عَزْوَاجَهُن اگر دوران عدد رجوع کرنا چاہتی ہیں تب بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا اور رکاوٹ ڈالنی بھی نہیں چاہیے عورت کو اتنی ازادی دی ہے اتنی ازادی دی ہے آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ نوے دن طلق نہ مرد نکالے گا وہ اپنے اسی گھر میں شوہر میں رہ گی عدد وئی ہے اور ازاد ہوگی ام دنوں میں کس حوالے میں بننے میں سمرنے میں اپنے آپ کو ترو تازہ اور فریش رکھنے میں اپنی غلطیوں پر نظر سانی کرنے میں رجوع کرنا چاہتی ہے مرد کے ساتھ مرد کو رازی کر لے وہ رازی ہو کے رجوع کر لے تھے اس کی اور اگر عدد گزر گئی ہے والدہن لے آئے ہیں یہ دوبارہ چاہتی ہے کہ اسی کے ساتھ نکاح ہو جائے اور وہ بھی کرنا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے اگر وہ معروف اسلامی طریقے سے نکاح میں دوبارہ آنا چاہتی ہیں نئے حق مارنے گواہوں کے ساتھ تو آپ انہیں روکیے مت منہ مت کیجئے موسیقی 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 موسیقی